اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر جھوٹ کی دنیا میں سچی مگر یک طرفہ محبت کی بھیٹ چڑھنے والے منور ضریف ایک کومیڈی کرنے والے ایورج آرٹسٹ نہیں تھے بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھنے والے بہت بڑے فنکار تھے فلم ڈسٹری میں اپنے انداز کے اس منفرد ایکٹر کو حکومتی سطح پر ان کی موت کے اڑتالیس پرس بعد بھی ان کی خدمات کا اطراف نہ کرنا بزاتے خود لمحہ فکریہ ہے نیو جنریشن شاید منور ضریف کی شخصیت اور ان کے فن سے آگاہی نہیں رکھتی مگر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے افراد کی اکثریت یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ منور ضریف جیسے ایک لازوال اداکار کو حکومت پاکستان کی جانب سے اب تک نظر انداز کر کے بددیانتی کی جا رہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے منور ضریف کے فلمی کیریئر اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں اور ان پر پکچرائز ہونے والے بے شمار لا جواب بہترین اور خوبصورت گیتوں میں سے کچھ منتخب کیے ہوئے گیت جو آپ کو منور ضریف کی یاد بھی دلائیں گے اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے اور کتنے ٹیلنٹڈ فنکار تھے نہ منور ضریف کے پائے کا کوئی آرٹسٹ پہلے فلم نسٹری میں آیا اور نہ ان کے بعد ان کی جگہ کوئی لے سکا اندیس سو چالیس کو گجران والا میں پیدا ہونے والے محمد منور پانچ بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے ان کے والد محکمہ ریلوے میں ملازم تھے جن کا تبادلہ لاہور ہوا تو منور کے بڑے بھائی نے ضریف کے نام سے فلموں میں کام کا آغاز کیا ضریف بھی بہت علا پائے کے کامیڈین تھے انہوں نے کئی فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے اور اپنی آواز میں گیت بھی ریکارڈ کروائے جن میں سے چند ایک بہت مقبول بھی ہوئے ضریف کی قربت میں محمد منور کے اندر کے فنکار نے پروان چڑھنا شروع کیا وہ زمانہ طالب علمی میں ہی اپنے سکول میں ایک حاضر جواب اور ہنسنے ہسانے والی شخصیت کے طور پر جانے جاتے رہے منور کو ان کے بھائی ضریف اپنے ساتھ شوٹنگز پر بھی لے جایا کرتے تھے اور خود منور بھی اپنے بھائی کے لیے کھانا لے کر اکثر سٹوڈیوز جایا کرتے تھے منور کے اندر بھی اپنے بھائی کی طرح کیمرے کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا شوق پنپنے لگا مگر حیرت انگیز طور پر ضریف اپنے چھوٹے بھائی منور کو اداکاری کی فیلڈ میں نہیں لانا چاہتے تھے اس کے باوجود انہوں نے چھوٹے بھائی کے اسرار پر انہیں دو فلموں میں مختصر کردار ادا کروائے ان میں سے ایک فلم رانی خان تھی ضریف کی انیس سو ساٹھ میں وفات کے بعد منور نے اپنے نام کے ساتھ اپنے بھائی کا نام لگایا اور یوں وہ منور ضریف بن گئے اداکار کی حیثیت سے منور ضریف کی تیسرے مختصر کردار میں ان کی انیس سو اکسٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم ڈنڈیاں تھی جسے ہمارے اکثر یوٹیوبر ساتھی منور ضریف کی پہلی فلم کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ان فلموں نے منور ضریف کی عوام میں شناخت نہیں بنائی جس کے بعد وہ مایوس ہو کر کاموں کی چلے گئے جہاں وہ اپنے انکل کے ساتھ ان کی چاولوں کی آڑت پر کام کرنے لگے منور ضریف کے سکول لائف کے ساتھیوں میں ہدایتکار حیدر چودری ہدایتکار عابد شجا اور فلم سٹار علی اجازد جانتے تھے کہ منور ضریف کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں بس انہیں ایک بڑا چانس مل جائے تو وہ فلم بینوں کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں عابد شجا کو ہدایتکار کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے منور ضریف کو واپس لاہور بلوایا اور اپنی فلم میں ان کے لیے ایک کردار نکالا مگر منور ضریف اس کردار سے مطمئن نہیں ہوئے اور اپنے دوست عابد شجا کے مشورے پر انہوں نے اسسٹنٹ ہدایتکار کی حیثیت سے فلم انڈسٹری میں قدم جمعنا شروع کر دیئے ان کی محنت اور کوشش کے بعد آخرکار انہیں فلموں میں نمائع کردار ملنے لگے انیس سو چونسٹھ پہ نمائش کے لیے پیش ہونے والی حتھ جوڑی وہ فلم تھی جس نے منور ضریف کی اس منزل کا راستہ متین کیا جو کامیابی دولت شہرت اور مقبولیت تک لے گیا منور ضریف کو اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا قسمت ان پر کچھ اس انداز میں مہربان ہوئی کہ وہ فلموں کی ضرورت بن گئے اب صورتحال یہ تھی کہ منور ضریف کو فلموں کی نہیں بلکہ فلموں کو منور ضریف کی ضرورت تھی ان کا نام ہی فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھا جانے لگا اردو اور پنجابی دونوں زبان کے فلموں میں منور ضریف کی شمولیت کو ناگزیر قرار دے دیا گیا منور ضریف کے پاس اتنی بڑی تعداد میں فلمیں تھیں کہ اب انہیں سرکھ جانے کا وقت بھی نہیں مل رہا تھا کیا خوبصورت وقت تھا جو اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا منور ضریف نے ایک ایکسٹرا اداکارہ جو عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لی منور ضریف کے ساتھ نکاح سے پہلے ان کی ہونے والی بیوی نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام بلکیس رکھا گیا منور ضریف اور بلکیس کو اللہ نے ایک بیٹے اور دو بیٹیوں سے نوازا پھر وہ وقت بھی آیا جب انیس سو ستر میں منور ضریف کو پہلی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا مگر وہ جلد ہی سہتیاب ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا مستقل علاج کروانے کی غرض سے انگلینڈ بھی گئے مگر وہاں چند روز گزارنے کے بعد علاج کروائے بغیر ہی واپس آ گئے شاید ان کے دل میں کوئی در بیٹھ گیا تھا وہ اپنے وطن کی مٹی سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے یا ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہونے والے تھے جنہیں منور ضریف تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں ستی تھی اردو فلم بھول کے سیٹ پر منور ضریف کی پہلی ملاقات اداکارہ بابرہ شریف کے ساتھ ہوئی شادی شدہ اور تین بچوں کا باپ ہونے کے باوجود منور ضریف پہلی ہی نظر میں بابرہ شریف کی محبت کا شکار ہو گئے میرا نا پاتے خان اور انجام وہ فلمیں ہیں جن میں منور ضریف اور بابرہ شریف ایک ساتھ مرکزی کرداروں میں دکھائی دیئے منور ضریف کی محبت دیوانگی کی صورت اختیار کرتی چلی گئی اگر آپ کو فلم میرا نا پاتے خان دیکھنے کا اتفاق ہو یا آپ کے پاس وقت ہو تو یہ فلم ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بابرہ شریف کی ہمراہی میں اداکاری کرتے ہوئے منور ضریف کے دلی جذبات کس طرح ان کے چہرے پر آیاں ہو رہے ہیں بابرہ شریف کی بے اتنائی اور سرد مہری نے منور ضریف کو توڑ کر رکھ دیا اور وہ اپنے غم کو بھولانے کے لیے شراب کے نشے میں ڈوب گئے بابرہ شریف کی جانب سے حوصلہ افضائی میں ناکامی نے منور ضریف کو اندر سے گھن کی طرح کھانا شروع کر دیا پردہ سیمی پر کہہ کہے بکھیرنے والے منور ضریف کے اپنے دل کی حالت کیا تھی فلم بین اس حقیقت کو جان ہی نہ سکے کسرت شراب نوشی کی وجہ سے منور ضریف چار پائی سے جان لگے ایسے میں اداکارہ آسیا نے انہیں زندگی کی طرف واپس لانے کی خاطر محبت کا ہاتھ پڑھایا مگر اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی منور ضریف کے جگر نے کام کرنا مکمل طور پر بند کر دیا اور یوں ایک عظیم فنکار 29 اپریل 1976 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا منور ضریف کا ناتا اس مطلبی دنیا سے ٹوٹا تو ان کی عمر صرف 36 برس تھی اپنے 16 سالہ طوفانی فلمی کیریئر میں منور ضریف نے 300 سے زائد فلموں میں اپنے مخصوص سٹائل آف آرٹ کے ساتھ ہر رنگ اور ہر انداز کے کردار ادا کیے کامیڈی کے علاوہ انہیں سنجیدہ کردار نگاری میں بھی کمال حاصل تھا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ منور ضریف تبلہ بھی بہت اچھا پلے کرتے تھے انہوں نے چند فلموں میں گلوکار کی حیثیت سے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا بہت اچھے نفیس سلجے ہوئے اور دردمند دل رکھنے والی شخصیت کے مالک تھے منور ضریف نے اپنی فلموں عشق دیوانہ بہار و پھول برساؤ اور زینت میں شاندار کارکردگی پر نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے ان کی موت سے پیدا ہونے والا خلا اب شاید کبھی پر نہیں ہو سکے گا منور ضریف اپنے انداز کے وہ واحد فنکار تھے جن کی فنی خدمات کو کبھی بھی فرابوش نہیں کیا جا سکتا میری سمجھ سے یہ بات اب تک بالاتر ہے کہ اس ملک کے عرباب اختیار منور ضریف جیسے بڑے اور عظیم فنکار کی خدمات کے اعتراف پر ابھی تک انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت دیگر بڑے عزازات سے بھی محروم رکھے ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے ساتھ سریحن زیادتی کے مترادف ہے ناظرین میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ مجھے منور ضریف کے بارے میں آج کا یہ پروگرام کرنے کا عزاز حاصل ہو رہا ہے آئیے منور ضریف پر فلمائے ہوئے ایسے گیتوں کی جانب بڑھتے ہیں جن میں آپ منور ضریف کی اداکاری ان کے فیس ایکسپریشن ان کی باڈی لینگویج ان کا رقص دیکھ سکیں گے منور ضریف پر پچرائز ہونے والے گیتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں سے آپ کے لیے میں نے انتخاب کر کے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے منور ضریف پر فلمائے گئے کچھ گیتوں اس انداز کے ہیں جنہیں دے کر آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ منور ضریف پاکستان فلم انڈسٹری کا سرمایہ تھے اور وہ اپنی ذات کے اندر فلم انڈسٹری کا سرمایہ تھے اور انہیں پاکستان کا پہلا ڈانسنگ ایکٹر ڈانسنگ ہیرو ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے میریاج کے پروگرام کا سب سے پہلا انتخاب جو ایک بڑے اداکار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے احمد رشدی کی آواز فلم خاموش نگاہیں علف سے اچھی گاف سے گڑیا جیم سے جا پانی علف سے اچھی گاف سے گڑیا جیم سے جا پانی لوٹ لیا ہے دونے ایک مسافر پاکستانی گڑیا جا پانی گڑیا جا پانی فلم پیار کا موسم سے منور ضریف پر فلم آیا جانے والا ایک بہترین لا جواب گیت مسود رانہ مالہ اور تصور خانم کی آوازیں پیار کا موسم دل کو جلائے ایسے میں کوئی مجھے ساتھی مل جائے مستانہ ہو کوئی میرے جیسا دیوانہ پیار کا موسم دل کو جلائے ایسے میں کوئی مجھے ساتھی مل جائے مستانہ ہو کوئی میرے جیسا دیوانہ منور ضریف کے دلی جذبات کی غمازی کرتا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت گیت مسود رانہ کی آواز فلم پیار کا موسم چار ہوئی آنکھیں چوٹ بڑی کھائی شوکن میں لے دی اس فلم کے لیے مسود رانہ کی آواز منور ضریف کی لا جواب کردار نگاری ناچنی جنڈڈیے ناچ دی جا فلم امام دین گحاویہ سے ایک گیت آپ کے لیے منتخب کیا ہے سرما پاوان لال نو میں سونے لال نو لوکو وے لوکو اس مندینو روکو فلم بائیمان کے لیے بھی منور ضریف پر پکچرائز کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں منور ضریف کی شاندار اداکاری ان کا ڈیفرنٹ سٹائل جو آپ کو بہت لطف دے گا فلم ریشمہ جوان ہو گئی اس کے لیے منور ضریف کا بہت امدہ کردار بہت امدہ بہترین انداز میں گیت پکچرائز کروایا مسود رانہ کی آواز کینا تیرا شہزادی اپنے وقت کا بہت ہی لا جواب اور مشہور زمانہ گی تیرے مد برے نین مل پین تیچندرہ شراب چھڑ دے فلم جیرا بلیڈ آواز مسود رانہ تیرے مد برے نین مل پین تیچندرہ شراب چھڑ دے فلم نمک حرام سے احمد رشدی کی آواز میں گیت آپ کی خدمت میں پیش ہے منور ضریف کو دیکھئے ان کی مخصوص اداوں کے ساتھ بیبی تو کتنی بڑی ہو گئی احمد رشدی کی ہی آواز فلم نمک حرام سچ کہوں سچ کو سچ نہیں مانے وحری دنیا وحر زمانے نیندرانی آنڈیاں ساری رات نیندرانی آنڈیاں گاما بی اے فلم کا نام اور آواز مسود رانہ سرانال پیار کری جا توں اکھیاں چار کری جا یہ گیت منور ضریف پر پکچرائز ہوا فلم خوفنا کے لیے آواز مسود رانہ پنجابی فلم شریف پدماش کا ایک بہت ہی لا جواب اور یادگار گیت شوکت علی کی آواز جوگی آیا دوارے تیرے منور ضریف کی اداکاری رنگیلہ کی آواز فلم میری محبت تیرے حوالے گیت کے بھول ہیں میرا پیار بھرا سنسار لٹا نوکر ووٹی دا منور ضریف کے کیریئر کی بلوک بسٹر فلم بہت لا جواب امدہ کردار نگاری جو آپ کے ذہنوں میں آج بھی محفوظ ہوگی اسی فلم سے ایک گیت مسود رانہ کی آواز چھپ کر دڑھ وٹ جا مسود رانہ کی ہی آواز منور ضریف کی شاندار کردار نگاری فلم منجی کی تھے ڈاما گیت کے بول میں کیڑے پاسے جاما میں منجی کی تھے ڈاما رنگیلہ اور منور ضریف اس فلم کے لیے احمد روشتی کی آواز سکرین پر دیکھئے منور ضریف کو کتنی خوبصورت شاندار اور بہترین پروفارمس کا مظہرہ کیا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں کھڑکی سے دروازوں سے جھانکا نہ کرو ہم کو جھانکا نہ کرو کھڑکی سے دروازوں سے جلمن سے توبادوں سے جھانکا نہ کرو ہم کو جھانکا نہ کرو فلم بنارسی تھگ سے مسود رانہ کی آواز میں ایک گیت آپ کے لیے نشیاں نساڑیا ہفلیا وگاڑیا نشیاں نساڑیا ہفلیا وگاڑیا اپنی کباریا کرنا ایک کاریا عشق جدوں ازماندہ ہے یار یہ گیت مہدی حسن کی آواز میں میرا نا پاتے خان فلم کے لیے منور ضریف پر پکچرائز ہوا بابرہ شریف کے لیے گیت پکچرائز کرواتے ہوئے منور ضریف کو دیکھئے ان کے جذبات کا اندازہ کیجئے ان کی اداکاری کے پیچھے چھپی ہوئی اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجئے جو ایک سال بعد ہی منور ضریف کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی عشق جدوں ازماندہ یار عاشق نچتے فچ بزار انیس سو پچھتر میں ریلیز ہونے والی فلم میرا نا پاتے خان سے مسود رانہ کی آواز میں ایک اور گیت چھوٹھے نے ہو آپ کے جیڑے پیار کرن تو ڈر دینے چھوٹھنے ہو آپ کے جیڑے پیار کرن تو ڈر دینے سچا ہو بھی پیار پیاریاں پتھر گلہ پتھر گلہ پتھر گلہ پتھر گلہ پتھر گلہ دینے فلم خوشیہ کا ایک بہت ہی کامیاب مقبول ہونے والا گیت مسود رانہ کی آواز میں آپ دیکھئے میرے پیرا وچ کو گروپ ہوا دے تفیر میری ٹور ویخ لے فلم زینت کے لیے مہدی حسن نغمہ سرا ہے منور ضریف کی شاندار لا جواب امدہ داکاری میرے پروگرام کا آخری انتخاب منور ضریف کی زندگی سے بہت ریلیٹڈ یہ گانا فلم پیار کا موسم جس گیت کی شائری خاص طور پر منور ضریف کے لیے ہی تخلی کی گئی مسود رانہ نے اپنی آواز کا جادو صرف اور صرف منور ضریف کے لیے جگایا اتنا خوبصورت گیت جو ایک عظیم فنکار کی یاد دلاتا ہے آپ بھی دیکھئے دل سنبھل اب چل نکل تو اس جہاں سے تیری سونی ہو گئی دنیا چل تو دور یہاں سے میرے دیکھتے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے جس پہ میں نے کوشش کی ہے کہ منور ضریف کی ذاتی زندگی اور ان کے فلمی کیریئر کا احاطہ کر سکوں اس کے باوجود مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تشنگی باقی رہ گئی ہے اگر آپ لوگوں نے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی تو منور ضریف پر ایک اور پروگرام کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسی ہی شخصیت کے مالک بہترین لا جواب امدہ اور عظیم آرٹس تھے جن پر جتنا بھی بولا جائے جتنا بھی لکھا جائے ان کے بارے میں جو بھی کہا جائے وہ کم ہوگا آج کا پروگرام پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ